یہ جو پوڑی عورت کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہالینڈ میں ایک ڈاکٹر مسلمان تو سنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب نئے پہنچے تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے اور سیدنا بلال کو کہا کہ آج کوئی کام ہے ضروری تو تم دونوں آؤ جلدی وہاں چلنا ہے تو فرمایا صبح کا وقت تھا تو نبی علیہ السلام آگے آگے سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ دونوں پیچھے پیچھے کہیں ضروری کام سے جا رہے ہیں ابھی چند سڑکیں چند گلیوں سے گزرے تو دیکھا ایک بوڑی عورت رو رہی ہے ایک بوڑی عورت رو رہی ہے تو نبی علیہ السلام نے بلال کو کہا کہ پوچھے یہ عورت کیوں رو رہی ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ایسا کرتے ہیں آپ چلیں میں آپ کی خدمت میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں بلال پوچھ لیں گے نا یہ کیوں رو رہی ہے اور وجہ پوچھ کے اس کا کام کریں گے جو بھی انتظام کرنا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نئی سلمان اب اس بوڑی عورت کے آنسو پوچھنے سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں جا تو ضروری کام میں رہے تھے لیکن فرمایا کیونکہ یہ مسلوم رو رہی ہے نا اس لئے اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام نہیں ہے تو اس کو پوچھا سیدنا بلال نے ہمار ہوتی کیوں ہوں تو کہنے لگی میں ایک عورت ہے یہودی اس کی میں نوکرانی ہوں تو مجھے بازار سے تیل لینے بھیجا میں تیل لے آئی لیکن بوڑی اتنی ہوں پیر میں ٹھوکر لگی برطن بھی ٹوٹ گیا تیل بھی زمین پہ گر گیا اب زمین تو تیل واپس دیتی نہیں تو نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال کو گھر بیجا فرمایا رقم لاؤ واپس تیل خرید کے لاؤ اب بلال گئے ہیں اب وہیں کھڑیں اندازہ لگائیں آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے غریب کی بات سننے کے لیے کل تک جو سیاست دان یہ کہا کرتے کہ کبھی کوئی کام پڑ جائے تو رات کے بارہ بجے بھی بلا لینا اور جب وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائے تو پھر وہ رات کے بارہ کبھی نہیں بچتے پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ صبح ملاقات ہوگی دوپیرے ہوگی شام ہوگی کل آنا پرسو آنا ابھی نہیں ہے سو رہے ہیں اٹھ گئے چلے گئے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سے زیادہ مصروف کون ہے کائنات میں بتاؤ تو صحیح نبی علیہ السلام سے زیادہ بیزی شخصیت کون سی ہے کائنات میں زرف ایک ہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری کام چھوڑ دیا کیوں چھوڑا جی فرمایا اس بڑی عورت کو اس کی مدد ضروری تیل بھی آ گیا برطن میں اب نبی علیہ السلام نے پوچھا اب راضی ہو تو گربت بھی بہت بڑی بیماری گربت بھی بہت بڑی بیماری ہے تو کہنے لگی وہ تو ٹھیک ہے تیل بھی مل گیا برطن میں آپ نے ڈلوا دیا لیکن جس کی میں ملازمہ ہوں وہ تو بڑی ظالم ہیں اب میں لیٹ جاؤں گی دیری سے پہنچوں گی تو اس بات پر مارے گی کہ دیر سے کیوں آئیے ہو وہ لوگ سنیں جو قوم کی خدمت کرتے ہیں اللہ نے جن کو عزتیں دی ہیں جن کے پاس اہتیں ہیں جن کو اللہ نے طاقت دی ہے جن کے کلم میں طاقت دی ہے دیکھیں محمد الرسول اللہ نے کیا کیا جب اُس عورت نے یہ کہا نا کہ میری مالکن مجھے مارے گی قربان جاؤ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بلال جاؤ ساتھ میں یہ نہیں کہا سلمان فارسی کو کہ اچھا جاؤ کہلوا دو کون عورت ہے فرمایا نہیں نہیں اگر ایسی بات ہے کہ وہ تمہیں مارے گی تو چلو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں چلتا ہوں ساتھ میں ہم جا کے سفارش کر دیں گے تو پتہ لگا کہ غریب کے ساتھ چل کے تھانے جانا غریب کے ساتھ چل کے پنچائج تک جانا غریب کے ساتھ چل کے ظالم کے سامنے جانا غریب کی مدد کے لئے اس کے ساتھ قدم بڑھانا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے نبی علیہ السلام خود گئے خود پہنچے اس یہودی کے عورت کے گھر دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا وہ یہودی عورت کہتی ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو سادگی میں تو ایسا حسن کبھی دیکھا ہی نہیں اور دیکھ بھی کیسے سکتی تھی نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو وہ کلم ہی توڑ دیا کیونکہ رسول اللہ صرف پہلے بھی کوئی نہیں اور رسول اللہ کے بعد بھی ان جیسا حسین کوئی نہیں نبی علیہ السلام نے اس جہودی عورت کو کہا کیے تمہاری نوکرانی ہے اور یہ خوف زدہ ہے اس لیے کہ اس کے تیل گر گیا اس کو ہم نے تیل بھی لے دیا برطن میں ڈلوا دیا ہے اب تم اسے مارنا نہیں تو وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھ پہ ایسا وجہ تاری تھا کہ میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا کنزل عمال میں آپ پڑھیں گے یہ اس دور کا واقعہ ہے جب ابھی نبی علیہ السلام چند دن ہوئے تھے مدینے آئے تھے ابھی پورے مدینے کے غیر مسلموں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تو وہ عورت بے خبر ہے ابھی تو فرماتی ہے عورت کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے وعدہ بھی کر لیا اور پھر نبی علیہ السلام نے جب وعدہ لے لیا تو اس بوڑی عورت سے پوچھتے ہیں کس سے اس بوڑی عورت سے خودی بھیگ دیں اور خودی کہیں کہ منگتے کا بھلا ہو اس بوڑی عورت سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم کہو تو میں اب جاؤں آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں تو اس نے خوش ہو کے کہا جی بلکل آپ دوشیب لے جائیں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام چل پڑے سیدنا سلمان فارسی پیچھے پیچھے بلال چلے ان دونوں عورتوں کو خیال آیا کہ یہ تو پوچھ لے کہ یہ نورانی شخصیت ہے کون دروازے تک ہدایت پہنچی ہو بھاگ کے گئیں روکا کہ آپ ہیں کون بلال نے کہا اچھا آپ نے نہیں پہچانا یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو دونوں نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی یا رسول اللہ چوکھر تک آ گئے ہیں تو دین کی دولت عطا فرما کر کے جائیے ہمارے دروازے تک آ گئے ہیں تو دین کی دولت عطا کر کے جائیے اور یہ جو پوڑی عورت کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہالینڈ میں ایک ڈاکٹر مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے اپنا نام محمد حارن رکھا ہے آج کے دور کی بات بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا تھا اسلام دہشتگردی کا مذہب ہے میں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے نبی نے پتہ نہیں کیا ان کو نوزبیللہ بتایا کیا نہیں بتایا تو مصر کے ایک مولانا صاحب ہالینڈ گئے ہوئے تھے وہ ملے تو انہوں نے ان کو ایک چھوٹی سی بات کہی کہ اگر کبھی وقت ملے تو ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی پڑھ کے دیکھنا کبھی وقت ملے تو ہمارے نبی علیہ السلام کو پڑھنا تو کہتے ہیں جب میں نے انگریزی کی کتابیں نیٹ پہ چھانی یہ پہلی حدیث یہ پہلا واقعہ میں نے پڑھا کہ رسول اللہ جاتے ہیں اور ایک بوڑی عورت کا تیل گرنے پر تو کہنا گے بس یہ پہلی حدیث پڑھ کے ہی میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو احساس والے نبی ہیں وہ تو پوری دنیا کے لوگوں کے لئے رحمت بن کے تشریف لے کے آئے ہیں